اسلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور میں بھی خیدیت سے ہوں اچھا جی آج جو ہے نا میں ویلوگ بنا رہی ہوں یہ میری بیٹی نے نا دراز سے منگوایا تھا یہ آئی تنگ کہ سٹیمر ہے تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس پرپس کے لیے یوز کریں تو اس کو ایسے کمرے میں لگائیں تو سٹیم ہی اس میں سے آتی تھی لیکن یہ بنا ہوا بہت اچھا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا کرتے ہیں کوئی اتر وغیرہ ایڈ کر کے تو اس کو لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے تو جی ہم نے اتر جو ہے وہ ایڈ کیا اور پھر اس کو لگایا تو یہ بہت ہی کمال کی چیز بنی ہوئی ہے جو ہے نا پورے کمرے میں اتنی پیاری میں نے بل حلانکہ ایک ڈراب ڈالا ہوگا اتر کا تو اتنی پیاری سمیل آ رہی تھی کہ سارا کمرہ جو ہے نا وہ خوشبو سے میک گیا تھا تو یہ میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ تم نے ایسے فضول میں منگوا لیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی زبردست چیز بنی رہی ہے اے فریشنر کے توٹے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی فیورٹ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس میں خوشبو ڈال سکتے ہیں تو ابھی جی شام کا ٹائم ہے اور بچوں کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر میں نے اپنے حضبن کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ چوکلٹ سپیڈ لے آئیں کیونکہ شام کے ٹائم روز یہ بسکٹ کھاتے ہیں اور بسکٹ میں ایسے بھی ہوتا تو کچھ ہے نہیں تو فضول میں ایسے ہی جو ہے صحت کا نقصان بھی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں بریڈ اور مجھے چوکلٹ سپیڈ لائیں کیونکہ یہ روزانہ شام کو بسکٹ کھاتے ہیں تو ایسے ایسے بھی ان کے کبھی میدے میں دارد ہوتا ہے کبھی کیا مسئلہ ہاتا ہے تو ابھی میں بچوں کو کہتے کہ چوکلٹ سپیڈ لکھاؤ تو آج کل سردی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہر چیز جم گئی ہے تو یہ بھی جمی ہوئی تھی میں اپنے بیٹی کو کہا کہ جوتھ اور اس کو ملٹ کر کے لاؤ کیونکہ یہ بریڈ پر تو مجھ سے لگی نہیں رہی تو اچھا جی آج کل اتنی زیادہ شدید سردی ہے نا جو ہے وہ بچوں کے گلے اور چیسٹ خراب اور اس طرح حالانکہ میں ڈیلی جو ہے نا وہ یقنی بناتی ہوں اور اپنے بچوں کو دے رہی ہوں تو مطلب کبھی ایک بچے کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے چیسٹ خراب ہے فلیو ہو رہا ہے کبھی دوسرے کو ہو رہا ہے کبھی تیسے کو مجھے تو ہوا ہے جناب میں نے تو دو دن پی عقوب دبا کے یقنی تو میں تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہوں مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا گلہ بند ہو گیا اور میرے گلے میں خراش ہو گئی ہے تو ابھی جی میں بچوں کو یہ دینے کے بعد جو ہے نا کافی بنا رہی تھی کیونکہ آتھ کل سردی ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ بھئی آپ گرم گرم کافی پیئیں اس طرح کی گرم گرم سی چیزیں کھائیں کیونکہ اب جب گرمیاں آئیں گے تو پھر ان چیزوں کو پینے کا اتنا زیادہ میرا دل نہیں چاہتا میرا دل بس گرمیاں نہیں چاہتا کہ گرم سوپ ہو گرم یخنی ہو پھر ساتھ تھوڑا سے جو ہے نا وہ میرے بچوں کے لئے کروکٹس بتا لئے کیونکہ آج جو ہے نا وہ بچوں کے چھٹی تھی تو کافی دیر سے ہم لوگ اٹھے کیونکہ آج سنڈے تھا نا اور میرے بیٹک رات کو طبیعت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اس کو موشن لگے ہوئے تھے تو وہ بار بار مجھے اٹھا رہا تھا پتہ نہیں کچھ عجیب صحیح موسم ہے کسی کو موشن ہے کسی کو فرو ہے کسی کو بخار ہے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو تو میں نے بلکل بھی آج کوئی ایسی چیز نہیں دی اس کو تو میں ان کا تم نے صرف آر بریڈی کھانی ہے تو ابھی جو ہے وہ میں بچوں کے لئے پھر یہکنی بنانے لگی تھی اور تھوڑے سے میں نے برگر تل کے ان کو برگر پیٹیز تل کے پھر میں نے ان کو برگر بنا دی ابھی پھر میں تھوڑی سی یخنی چڑھانے لگی تھی چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ میں نے گوش کے بنائے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا کہ اتنی مہنگائی ہے نا کہ گوش اتنا مہنگا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس بجٹ میں کیسے گزارا کریں تو میں نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ اس کے یخنی کے لیے گوش کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنائے ہوئے تھے جو میں دو دن یخنی چلاتی ہوں نا تو پھر تیسے دن پھر میں بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹروں سے بچے ہوئے ہیں میں بس یہی کچھ دے کے نا فیلحال تو میں نے بچوں کو اپنے ماشاء اللہ سے ٹھیک کر لیا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس اتنی جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو ابھی بھی جو ہے نا وہ بچوں کا بلکل ناک بیٹی میری کہہ لی ماما میرا ناک بند ہے میں نے کہا بیٹا یخنی پیو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے میرے پاس تو سوچ جی تھی کہ جی آج ان کو یخنی دوں پھر میں ان کو سوپ بنا کر دوں گی ویسے جی سوپ جو ہوتا نا وہ برائلر مرگی کا وہ سوپ اتنا کوئی اچھا بھی نہیں ہوتا ایک تو اس میں اتنی مطلب ہے کہ طاقت نہیں ہوتی تو مجھے دیسی مرگی کہیں سے فیلحال ملی نہیں رہی اور دیسی مرگی جہاں سے مل رہی ہے وہ اتنی مہنگی مرگی ہے نا تو میں نے عزمان کو کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا مٹنی لے ہیں اسی کا ہی ہم بنا لیتے ہیں بائیس سو کی جو ہے نا وہ مرگی مل رہی ہے مطلب وہ بھی جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ اچھا جو یخنی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے جس کو کہتے ہیں چوزے کی تو چوزے کی ہوتی ہے یخنی بڑی مرگی کی یخنی تو بنتی بھی نہیں ہے یا مرگا ہو یا مرگی ہو مجھے ابھی تک کہیں سے کوئی دیسی مرگی نہیں ملی اب تو جو لوگ بیچیں گے نا باہر وہ ہوں گے بھی بیماری والے تو اس سے بہتر تھا کہ میں بچوں کو یہی گوست کی یخنی دوں اس سے جو ہے نا پینے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور میں نے پیا یقین مانے کہ میں رات کو پی کے سوتی رہی ہوں دو دن تو میرا اتنا اچھا گلہ وغیرہ سب سیٹ ہو گیا اور ہلکی سی ابھی خراش ہے لیکن میرا گلہ ایک دن میں رات کو اٹھے مجھے لگ رہا تھا میرا گلہ بلکل بند ہو گیا تو بس یہ ہی اب سردیوں کے روٹین ہے بچوں کو بچا بچا کے رکھیں گے اور سارے سکول میں چھٹیاں ہو گئی ہیں اور بچوں کو اب ساتھ ساتھ پڑھانا بھی ہے کیونکہ ان چھٹیوں کے بعد جانا ہے تو بلکل بھولے بھولے ہوئے ہوں گے تو تھوڑا سا دن کو میں ان کو پڑھایا بھی تھوڑا دن ان کے ساتھ میں نے پڑھا ہی میں سپین کیا بھی کل فرید تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ جب تک بچوں کے جو ہے وہ پیپرز ہوتے رہتے ہیں اور ابھی پھر جائیں گے تو پھر ٹیسو ایرش ہو جائیں گے تو ابھی جب سونے کا ٹائم ہوا ہے تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ یخنی دے کے اچھا بیس ٹائم جو ہوتا ہے نا یخنی کا وہ سونے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ پانی نہیں پینا ہوتا تھنگی کوئی چیز کھانی نہیں ہوتی تو میں نے جو ہے وہ پھر اس کو رات کے ٹائم پہ پھر میں نے کہا کہ بیٹا یخنی پی کے سونے تو بچوں کو پتہ ہے یخنی اچھی بھی نہیں لگتی سوک جو ہے وہ مزے سے پھی لیتے ہیں وہ یخنی پیتے ہوئے نکڑے کرتے ہیں تو بس آج کا میرا یہی چھوٹا سا ویلوگ تھا اگر آج کا ویلوگ آپ کو میرا اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویلوگ جو ہے وہ ملتے رہیں اللہ حافظ